اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم باز حضرات اس کی وجہ سے پریشان ہیں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے چونکہ مرد حضرات بھی اب گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو بعض گھروں کے اندر نماز پڑھنے کی جگہ متعین ہوتی ہے تو وہاں نماز پڑھنے کے بعد میں جو مسلح ہوتا ہے وہ ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے یعنی جیسا بچھا ہے ویسا جوں کا چون چھوڑ دیا جاتا ہے اور بعض جگہ اسے سمیٹ کر الگ علماری ملک دیتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعض حضرات یا بعض جگہ انہیں دیکھا سننے میں ملا انہیں سمجھ سامنے یہ بات آئی کہ بعض گھروں کے اندر نماز پڑھنے کے بعد میں مسلح کا ایک کونہ موڑ دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسے موڑنا ضروری ہے اگر نہیں موڑیں گے تو شیطان نماز پڑھ لے گا تو اس مسئلے کی شریعت سے کیا حقیقت ہے یہ شریع نظر میں یہ چیز کتنی صحیح ہے اس چیز کی مجھے وضاحت کرنی ہے کہ دیکھئے نماز پڑھنے کے بعد میں جا نماز کا ایک کونہ موڑ دینا کہ شیطان نماز نہ پڑھے کہ اگر نہیں موڑیں گے تو شیطان نماز پڑھ لے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی شریعت میں کوئی حقیقت اور کوئی اصل نہیں شریعت میں اس مسئلے کی کوئی اصل نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ بلکل شریعت کے اعتبار سے بلکل غلط ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اگر وہ نماز پڑھ لے گا اگر شیطان نماز پڑھنے لگا تو یہ تو اچھی بات ہے نا ہر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر گناہ کم سے کم ہوں شیطان نماز ہی بن جائے اگر وہ سجدہ کرے گا تو ہمیں بھی وہ سجدہ کرنے لے گا ہمیں بھی گناہوں کے لئے نہیں بے گا تو بھائی اگر وہ نماز پڑھ رہا تو اسے نماز پڑھنے لے تو دوسری بات یہ ہے لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ مسئلہ جو ہے اغلاط العوام میں سے اغلاط العوام یعنی اغلاط العوام ان مسائل کو کہا جاتا ہے جن کی شریعت کے اندر کوئی اصل نہیں ہے بلکہ وہ عوام کے اندر بس مشہور ہو گئے ہیں عوام کے اندر کچھ ایسے مسائل ہیں جو مشہور ہیں جنہیں اغلاط العوام کہا جاتا ہے تو یہ مسئلہ بھی انہی میں سے ہے اب رہی یہ بات کہ اس کی ابتدہ کہاں سے ہوئی یہ کبھی کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ مسلح موڑنے کی جو ابتدہ ہوئی ہے مسلح موڑنے کی جو ضرورت پیش پڑی وہ ان مساجد میں آئی جو راستوں پر ہیں یا اسی طرح سے مسافر خانے والی مسجدیں ہیں کہ ایک کے بعد ایک مسافر آتے رہتے ہیں مسافروں کے ایک جماعت آتی ہے نماز پڑھتی ہے وہ چلی جاتی ہے جیسے ریل ویس سیشنوں پر مسجدیں ہوتی ہیں یا عام راستوں پر مسجدیں ہوتی ہیں کہ مسافر گزر رہے ہیں انہوں ایک جماعت آئی اس نے نماز پڑھی وہ چلی گئی دوسری جماعت آئی اس نے نماز پڑھی وہ چلی گئی تیزری آئی اس جنا سے جہاں مسافر آتے رہتے ہیں ان مساجد میں ضرورت پڑھی مسلح موڑنے کی کہ ایک کو نہ موڑ دیا جائے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک مرتبہ جماعت ہو چکی ہے کہ مسلح کو مڑا ہوا دیکھ کر یہ سمجھ جائیں کہ ایک مرتبہ جماعت ہو چکی ہے اگر نہیں مڑا ہوا ہے تو مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جماعت ہوگی اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے نا فرمانے اور غلط مسائل سے بجنے کی توفیق عطا فرمائے آمین